ویلکم آل ویور سب فرنڈز کو ویلکم کرتے ہیں سب نئے آنے والے دوستوں کو بھی سب پرانے دوستوں کو بھی میچ نمبر نائن کی پیڈ ایکشن اینلیسز آپ کے ساتھ کریں گے جو کہ پشاور ظلمی ورسز لاہور کلندر کے درمیان کھیلا جانے ہیں اس سے پہلے آج کا میچ جو کہ اسلام آباد یونیٹڈ اور ملتان سلطان کے ساتھ کھیلا گیا 100% ایکوریسی کے ساتھ پاس ہو اللہ کا شکر ہے کیونکہ جتنے بھی میچز ہمارے چینل پہ فرنڈز آپ کو ملتے ہیں اور جو لوگ نئے ہیں چینل پہ وہ چینل کیا ہے اور اسی چیک کر کے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز پریڈیکشنز کا ایک پیٹرن ہے کہ سبر رول نمبر وان اور رول نمبر ٹو اپنی لیمٹس میں رہے کہ ہی دنیا کا ارکام کرنا ہے اگر آپ نے کم یابی حاصل کرنی ہے تو کیونکہ فرنڈز کرکٹ ہے اب آپ کو کہ پہلی بال بھی ڈیسیجن ہو جائے یا فرنڈز سکس آور کے بعد ہی میچ کا ڈیسیجن ہو جائے تو پھر کوئی پاغل نہیں ہے کہ فورٹی آور پورے کروائے وہ سکس آور کے بعد ہی فیصلہ دے دیں کہ ہاں بھئی یہ ٹیم جیت گیا اور یہ ہار گیا ہے ٹھیک ہے تھوڑا اکلمندی سے سوچ سمجھ کے اور فیصلہ لیا کریں نہ کہ چالبازوں کے آتھوں میں آکے غلط فیصلے لیں دو سو سترہ پہ بھی دو سو سترہ کے ٹارگٹ پہ بھی لوگوں نے جو آپ کھل اٹھنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے سیکنڈ بیٹنگ دی جی اسلام آباز یونائٹڈ اگر دو سو سترہ پہ بھی آپ اپنی ٹیم جو ہم نے آپ کو دی ملتان سلطان اس کو انٹرٹین نہیں کر پائے تو پھر تو آپ کرکٹ دیکھنا چھوڑ دیں ٹھیک ہے اور سیکنڈ لی یہ بات ہے کہ اگر دو سو سترہ پہ آپ اس کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کونس سکور پہ اپنی ٹیم پہ انٹرٹین کریں گے اور کی پلئرز جن میں آپ کو میں نے خوش دل شاہ ٹیم ڈیورڈ ٹیم ڈیورڈ نے ہنڈر پرسنڈ ایک اور ایسی کے ساتھ سکور کیے میں نے آپ کو ٹیم ڈیورڈ کل کی پلئرز میں لازمی دیئے ہیں سیمٹی ونز راز انہوں نے کی ہیں شان مسعود میں نے آپ کو دیا فورٹی تھری کی ہے اور رزوان انفورچنلٹی رن اوٹ ہوگے وہ آپ نے دیکھی ہوگی شاید شاید لوگوں کئی لوگوں نے دیکھی ہے کئی انہیں نہیں دیکھی ہوگی لیکن کی پلئرز میچ کا اہم رول ادا کرتے ہیں اور اگر وہ کھیلیں گے تو آپ لوگ میچ کو انٹرٹین کر پائیں گے اگر کی پلئرز ورک نہیں کریں گے تو زیری بات ہے پھر ٹیم کہاں سے ون کرے گی ٹھیک ہے اور خوش دل شاہ نے پھر اچھی بالنگ کی انہوں نے مطلب بیٹنگ میں تو انہیں اتنا موقع نہیں ملا لیکن بالنگ میں انہوں نے اچھی بالنگ کراتے ہوئے اچھی ویکرز لیں جو کہ مین پلئرز کی تھی ہیں اب اگر فرینز آپ کے ساتھ بات کریں سیکنڈ اینڈ سیکنڈ اینڈ مطلب کہ اسلام آباز یونائٹیٹ تو شادہ بھانمی ہم نے آپ کو کی پلئرز میں دیئے تھے انہوں نے دیکھیں یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں جب آرڈیو کلپ آپ پورا سنیں گے میں آپ کو میچ سے بہت ہی قریب انشاءاللہ لے جاؤں گا باقی میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے پھر یہ آپ کو ہی پتا ہونا چاہیے جتنا ہمارا ٹیم ورک ہے وہ صرف اور صرف اپنے ویورز کے لیے بیس سے بیس لے کے آنے کا اور جینوین کونٹینٹ کے ساتھ ہے نہ کہ کسی ایسا کام کے جس سے بار بار آپ کو پاغل کیا جائے کہ یہ اگر تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا نہیں ہم بالکل جینوین کونٹینٹ کے ساتھ کلیر کٹ آپ کے ساتھ پر ایڈیکشن اور انیلائسز شیئر کرتے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے سب سے پہلے آپ کو لاس ٹین مقابلوں کی اگر بات کریں پشاور ظلمی چھ مقابلے ون کی ہوئی ہے جبکہ لاہور کلندر چار مقابلے ون کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں ہی ٹیمز بہت ہی اچھا پرفارم کرتی ہیں جب بھی آپس میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے اور ویسے بھی فرینڈز پی ایس ایل کا جو سٹارٹ ہے مطلب ابھی فاسٹ آف ہی چاہ رہے ہیں آپ سیکنڈ آف آئے گا پھر سارٹ آئے گا لاسٹ تو فاسٹ آف میں نائیتھ میچ ہے اس میں کنفیوجن لوگوں کو یہ ہوگی ابھی تک کہ سیکنڈ بیٹنگ سیکنڈ بیٹنگ پہ جو آئے گی وہی جیتے گی سیکنڈ بیٹنگ پہ جو آئے گی وہی جیتے گی تو یہ اس کنفیوجن سے آٹھ کے ہم آپ کے ساتھ اپنی پریڈکشن اور انیلیسز رکھیں گے جو کیا ریڈ یہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جینور کونٹینٹ سے ریلیٹڈ ہوں گے اس کے بعد آپ نے بھی ڈیسیشن لینا ہے اور میچ کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے پھر یہ آپ زیادہ سے زیادہ آپ ہی اس چیز کو آگے فالو کر سکتے ہیں اور اگر اس میچ میں آپ کے ساتھ سکور کی انیلیسز کریں گے پیچ کی انیلیسز کریں گے تو سکور ون سیونٹی فائف ون سکسٹی ایٹ یہی ٹارگٹ اس میچ میں رہنا چاہیے دونوں ٹیمز کے پاس بالنگ بہت ہی اچھی ہے دونوں ٹیمز کے پاس اگر بیٹنگ کی بات کریں گے تو پشاور ظلمی بیٹنگ میں تھوڑا سا پر اینڈ پہ ہے لاہور کلندر سے ٹھیک ہے اور اگر کی پلیس کی بات کریں گے پشاور ظلمی کے نمبر ون پہ کیڈمو اور نمبر ٹو پہ حسین تلت نمبر تھری پہ حیدر علی رہ سکتے ہیں بیٹنگ سائیڈ میں اور اگر بالنگ سائیڈ میں پشاور ظلمی کے آپ کی پلیئر دیکھیں گے تو وہاں بریاز نمبر ون پہ اور عثمان قادر جوکے سپن بال کرتے ہیں وہ نمبر ٹو پہ رہ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فرینڈز اگر آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ یہ میچ کیسا ہوگا تو ایک اچھا میچ ہوگا اور جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی فرینڈز اگر وہ آتی ہے تو دوسری ٹیم کے دس سے پندرہ پرسنٹ چانسز رہ جائیں گے جیتنے کے اگر وہ ٹیم ہار گی ادروائز جو ٹیم آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی اس میچ کی وہ انشاءاللہ ون کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے اور یوٹیوب پلیٹ فارم سے جتنی بھی انیلیسز پریڈیکشنز ہوتی ہیں فرینڈز انٹرٹیمنٹ پرپس کے لیاس سے ہوتی ہیں نہ کہ کسی لیگل ایکٹویٹیز کے لیے تو آپ لوگ بھی کینڈلی کمیوٹی گائیڈلینز کو فالو کرتے ہوئے کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور کوئی میچ سے ریلیٹڈ کوسچن ہوتا ہے آپ کے مائنڈ میں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو اس کا ریپلائی اس میچ کی پشاور ظلمی کی ٹیم رہ سکتی ہے اور فرینڈز پشاور یہ ٹاس جیت کر ڈیفنیٹلی کہ ساری ٹیم سیکنڈ بیٹنگ کا یہ آپشن لیتی ہیں تو یہ بھی یہی کرے گی کہ سیکنڈ بیٹنگ بھی یعنی پسند کرے گی کہ وقتی تو میچ میں جیسے بھی ہوں گے الہات ان کو بنانے کے لیے اور ساتھ ساتھ جو بھی ٹیم سیکنڈ بیٹنگ بھی آتی ہے وہ اپنی میچ پہ گریپ رختی ضرور ہے لیکن آپ اس چیز کو لازمی نوٹ کیجئے گا کہ ابھی دو دفعہ ملتان سلطان نے فس بیٹنگ پہ آکے میچ ون کر چکی ہے اور رشید خان بالرز میں نمبر ون پہ رونڈر بور فارمس دے سکتے ہیں فخر زمان نمبر ٹو پہ اور محمد عفیز نمبر تھری پہ یہ کی پلئرز لاور کلندر کی طرف سے رہ سکتے ہیں اور اگر اس میچ کی میچ ونر کی بات کریں فرینڈز ہماری ٹیم ان ایلیسز جو فینل اس میچ کے ہیں وہ پشاور ظلمی کے ساتھ ہیں اور اگر فرینڈز پشاور ظلمی یہ میچ ہارتی ہے تو آپ کو ایک جیک پورٹ سٹائل میں آرتی ہوئی نظر آئے گی اور انٹرٹیننگ میچ ہوگا اور اگر دیکھیں جو بھی بندہ کرکٹ میچ دیکھتا ہے اس نے میچ دیکھنا ہی دیکھنا ہے ٹھیک ہے اب ٹیم کو کیسے انٹرٹین کرنا ہے یہ بھی انہیں پتا ہونا چاہیے جو کہ آپ کو رول بتائی ہوئے دو ان کو لے کے آپ چلو گے تو میچ کو لازمی انٹرٹین بھی کر پاؤ گے ایک صبر اور رول نمبر ٹو اپنی لیمٹس میں رہ کے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دیکھیں ہر لحاظ سے لاہور کلندس کی ٹیم اس ٹیم فیورٹ ہے اور آٹھ فیورٹ ہے لیکن ہم نے اپنے جینیون کونٹینٹ سے ریلیٹڈ جا کے آپ کے ساتھ پشاور ظلمی آپ کو ساتھ ٹیم شیئر کی ہے تو ابھی اگر پشاور یہ میچ ہاری تو آپ کو وہ ریزن بھی بتا دیا کہ کس صورتحال میں آکے اور کس جگہ پہ پہنچ کے آر سکتی ہے اس مینز کہ لاہور کلندر کے دس سے پندرہ پرسنٹ چانسز رہ جائیں گے اگر لاہور اس میچ میں کم بیک کرتی ہے اور جیتتی ہے تو تو اس میچ کی جتنی بھی پیٹیکشن ہیں لیسے شیئر کی ہیں فرینڈز اس کو اگر آپ کو اچھے لگے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ باکس میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کی ایک اور ایسی چیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل پر آپ کو ہر میچ کا جینیون کونٹینٹ ملتا رہے گا اور آگے بھی بہت ساری لیگز آ رہی ہیں اور آتی رہیں گی آپ کو ہر میچ کی پریڈیکشن اینلیسس ملتے رہیں گے تو نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھئے گا تینک یو